السلام علیکم ہم بات کریں گے کہ ہم ایک اچھی بلوگ پوسٹ کیسے لکھ سکتے ہیں اور ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ بہت ساری ایسی بلوگ پوسٹ ہوتی ہیں جن پر ٹرافک آتا ہے اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن پر نہیں آتا تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو لکھنے میں مطلب کون سی سٹیپس آپ کو فالو کرنے ہیں کہ جو آپ کی ویب سائٹ کا بلوگ سیکشن ہے وہاں پر بہت سارا ٹرافک آ ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم پورے پروسس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بلوگ پوسٹ ہوتی کیا ہے جیسا کہ لیکچر نمبر فور میں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ بلوگ پوسٹ کے بارے میں کہ آپ کوئی ویب سائٹ دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی بلوگ کا سیکشن ہوتا ہے ہم کے اوپر جو آرٹیکلز ہوتے ہیں یا کوئی دوسری سرویسز کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم بلوگ پوسٹ بولتے ہیں تو یہ میں آپ کو پریویس بھی بتا چکی ہوں پریویس لیکچر میں آپ جا کے اس کو دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو آرٹیکلز کے طرح ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیورڈ سرچ کر کے اور اپنے مطلب لوگوں کی انٹرس کے مطابق وہ وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں اپنے بلوگز مطلب اپلوڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ٹرافک ملتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آفرنگ انفرمیشن آپ نے انفرمیشن پروائیڈ کرانی ہے اپنے آڈینس کو ٹھیک ہے پرموٹنگ سرویسز یعنی کہ آپ نے اپنے سرویسز کو پرموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کے لیے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آفرنگ ویلیو ٹو کسٹومرز برینڈنگ ہو سکتی ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ اوریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں تو آپ جا کے لیکچر نمبر فور دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر سٹیپس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ اپنے جو مطلب بلوگ پوسٹ ہوتی ہے اس کو کون کون سا سٹیپ کو آپ کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ سٹیپ ہے یہاں پر کہ آپ کو ٹوپک ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کس ٹوپک پہ مطلب کہ آپ کا جو بلوگ ہے اس کو کون سا ٹوپک لے کر آپ اپنا کونٹینٹ کور کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوپک مطلب کیسے پتا کریں گے اس کے لیے کچھ ٹولز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرینڈنگ ٹوپکس کو فائنڈ کرنے کے لیے جو ریلیونٹ مطلب ٹوپکس ہوتے ہیں جیسے گوگل ٹرینڈز ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ٹوپکس کو مطلب کہ کور کر رہے ہیں ریسنٹلی آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں تو اس کے بعد فائنلی آپ نے ٹوپک ڈیسائیڈ کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ مطلب ٹائٹل کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے بہت کیچی ٹائٹل آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹوپک ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پر آپ نے ٹو تھاؤزن ورڈ کا مطلب کہ بلوگ لکھنا ہے تو آپ پھر ٹائٹل کیا لکھیں گے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایسا ٹائٹل ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بلوگ پوسٹ وہ رینک کر رہے ٹھیک ہے کہ آپ کا جو کلکس آنے کا چانس ہے وہ بڑھ جائے دین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آؤٹلائن کریئٹ کرنی ہے آپ کیا کیا چیزیں کور کرنے والے ہیں انٹرڈکشن کور کرنے والے ہیں ہیڈنگز ہو گئیں سب ہیڈنگز ہو گئیں کون کونسی آپ اس میں سب ہیڈنگ رکھیں گے بلوگ پوسٹ میں کونسے بلوگ پوائنٹ چست کریں گے کیسے کریں گے جیسے سوشل میڈیا مارکٹنگ کا آپ ایک بلوگ لکھ رہے ہیں اس میں سمجھ لیں کہ آپ بتائیں گے انٹرڈکشن پارٹ سٹارٹ کرنا ہے اکی انٹرڈکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے introduction میں بتانا ہے کہ social media marketing کیا ہوتی ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ interesting سا introduction اپنا رکھنا ہے تاکہ اگر کوئی آپ کے بلوگ پہ آتا ہے وہ اس کو read کرتا ہے تو اسے اتنا زیادہ interest develop ہو جائے کہ وہ automatically اس کا دل کرے کہ میں next جو پورا کا پورا article ہے وہ read کروں پورا blog post read کروں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو introduction کے بعد جو مارا step ہوگا وہ ہوگا headings and subheadings وہ آپ نے لکھنی ہے جیسے آپ نے پہلے ہی divide کر لیا تھا outline میں headings کو subheadings کو properly پھر آپ نے structure بناتے ہیں آپ نے ان پہ content لکھنا start کر دینا ہے جیسے آپ نے linkedin کا decide کیا تھا جیسے facebook کا ایک portion آپ نے marketing کا decide کیا تھا اور کچھ sub topics بھی آپ cover کر رہے ہیں جیسے آپ دکھا رہے ہیں کہ linkedin profile میں کیا difference ہوتا ہے اس کے page میں کیا difference ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ ایک subheadings use کر لی social media اور facebook marketing کا ایک topic ہے آپ نے facebook اور facebook personal profile میں کیا difference ہے کیسے اس کی marketing کرتے ہیں آپ نے اس کا سب topic cover کرنا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ سارے content کو cover کر سکتے ہیں next ہے آپ کے پاس call to action and conclusion کرنا ہے جب آپ نے سارا کچھ cover کر لیا ہے then آپ نے conclude کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ہوتی ہے social media marketing اس کی importance کیا ہے کیوں use کرنا چاہیے اس کا relevance کیوں ہے آج کل زیادہ ٹھیک ہے call to action بھی آپ use کر سکتے ہیں کہ آپ کو businesses کے لیے social media کی services چاہیے ہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے link دے دی social media اس کی کوئی بھی اپنے page کی ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے important part ہے وہ آتا ہے proof reading ٹھیک ہے and editing آپ نے content لکھ لیا ایک بار ٹھیک ہے sometime بہت ساری mistakes آ جاتی ہیں spelling mistakes آ جاتی ہیں typing صحیح نہیں ہوتی ہے grammatical mistakes ہوتی ہے sentence کچھ آپ بڑے کر دیتے ہیں تو آپ proof reading اور editing کے part میں اس کو remove کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی mistakes کو remove کرنا ہے آپ اپنی mistakes سے avoid کر سکتے ہیں اس part میں جا کے آپ کو بہت زیادہ benefit ہوتا ہے اس سے تو آپ اپنی keywords بھی مطلب کہاں آپ نے mention کرنا ہے اس کا بھی idea آپ کو دوبارہ سے مل جاتا ہے اور sentences تو آپ کو ہمیشہ short لکھنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا 30 سال اس words کا کوئی sentence چلا گیا تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے اس reviewien میں اس proof reading میں آپ اس کو short کر لیتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اگلا step آتا ہے وہ آتا ہے plagiarism check ٹھیک ہے بنا لیا اب باری آ جاتی ہے چیک کرنے کی کہ کیا وہ plagiarized تو نہیں ہے کہیں سے match تو نہیں کر رہا کسی اور website پہ لکھے ہوئے content سے آپ کا بالکل relevant نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت سارے tools ہوتے ہیں جیسے dupli checker ہے grammarly کا tool ہے اور turnitin ہے ایسے tools use کر کے آپ check کر سکتے ہیں even کہ online ملال free websites بھی ہیں یہاں پہ آپ check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو لگے وہاں پہ کہ آپ کا website پہ کوئی content match ہوئے تو آپ اس کو واپس جا کر edit کریں ٹھیک ہے اور دوبارہ check کریں جب تک 100% unique نہیں آیا تھا تب تک آپ publish نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی website پہ ایک اچھا blog post آپ ready کر سکتے ہیں اب ہم کچھ tips کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلے وہ ہے کہ research and facts آپ کو include کرنا ہے کوئی numbers وغیر آپ کو دکھانے ہیں social media marketing کی example دکھا رہے ہیں کہ demand کیوں ہیں آج کل تو کچھ numbers دکھا دیا آپ نے کہ 2017 میں یہ numbers تھے اتنے لوگ businesses use کر رہے تھے آج 2021 میں اتنے لوگ use کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کوئی link دے دی facts دکھا دیئے actually انہیں نا stats بھی کہتے ہیں مطلب وہ ہم add کرتے ہوتے ہیں وہ ایک پورا method ہوتا ہے ان کا وہ میں آپ لوگاں انشاءاللہ سکھاؤں گی سب سے last lecture میں تو یہ اس طرح سے آپ نے کچھ images use کرنی ہے اپنے content کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ lengthy content ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ images include کر دیتے ہیں ریڈی بیلٹی جو ہے نا وہ easy ہو جاتی ہے تو مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو content ہوتا ہے وہ boring بلکل بھی نہیں لگتا تو آپ جلدی سے audience کو attract کر پاتے ہو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی relevant images add کر سکتے ہو کوئی بھی post وغیر آپ نے دکھا دی کسی brand کی کہ کس طرح سے marketing کا use کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے کچھ images use کرنے ہیں جو آپ کے مطلب users ہیں ان کو ان میں interest create کریں then کیا کرنا ہے آپ نے مطلب avoid کرنا ہے words کو repeat ہونے سے ٹھیک ہے repetition ہو جاتا ہے اگر تو user کو لگتا ہے کہ یار بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے then ہے آپ کے پاس featured images یعنی کہ جو آپ کی blog post کی سب سے top والی main image ہوتی ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے blog post کے مطلب وہ جو section پہ click کیا تو وہ جو بہت سارے articles میں جو top images دکھتے ہیں تو آپ بہت بار دیکھتے ہیں کہ title بھی دیا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں featured image اور آپ نے ہر blog میں featured image رکھنی ہی رکھنی ہے کیونکہ featured image جو ہے آپ سمجھ لیں کہ youtube پہ ایک thumbnail ہوتا ہے تو ویسے ہی blog post کا ایک featured image ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ importance ہے clickانے میں تو اگر سمجھ جائیں کہ اگر آپ کی blog post rank بھی کرتی ہے اس keyword پہ تو مطلب جو آپ کی جو image بھی rank کرتی ہے تو آپ کی لکھانے کے chances بڑھ جاتے ہیں then آپ کو bullet points اور number جو list وہ چوز کرنے یعنی کہ آپ کا جو content ہے اس کا جو structure ہے وہ improve ہو جاتا ہے اس طرح سے for example آپ پچاس ساٹھ paragraph لکھ رہے ہیں ایک blog post میں تو اس سے better یہ ہے کہ آپ ایسے paragraph لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کی proper list بناک لکھ سکتے ہیں like one two three four کر کے آپ اسے convert کر لکھ سکتے ہیں then sentences اور paragraph جو آپ کے ہوتے ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ short رکھنا ہے زیادہ length نہیں کرنا ہے کہ پڑھنے والا بور ہو جائے آپ نے اپنی بات کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایک sentence ختم ہو رہا ہے جو بات آپ اس میں کر رہی ہیں وہی بات next paragraph میں interlink کر رہی ہو ٹھیک ہے وہی بات آپ کی اگلے والے خیال رکھنا ہے اور آپ یہ دھیان ضرور رکھئے کہ جب بھی آپ کو sentence لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو آپ کی words کی limit ہے وہ آپ 15 یا 20 سے above مت کیجئے ٹھیک ہے اس سے اچھا impression بنتا ہے اور short sentences بنتے ہیں اور پڑھنے والے کو بہت آسانی ہوتی ہے last ہمارے پاس interlinking interlinking وہی ہے جب آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پر کوئی بات کر دی ہے تو سیکونس خراب ہو جاتا ہے آپ اپنی باتوں کو بلکل لنک کر چلنا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر بات کریں گے بلوگ پوشت کو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے سٹرکچر ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جو ہیڈ لائن آ جائے گی جو آپ بلوگ ہے اس کو مین ٹوپک ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اچھا سا انٹرسٹنگ سا انٹرکشن آئے گا جیسا کہ میں آپ پریویس لیکچر میں بھی یہ بات بتا چک کی آپ اپنا انٹرسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ کہیں گے مین کونٹنٹ اس میں آپ نے ہیڈنگ سب ہیڈنگ پوائنٹ نمبر لیسٹ میڈیا ٹھیک ہے جو آپ کونٹنٹ جو لکھ رہے ہو اس کے پیراغرافز ہیں وہ ٹھیک ہے دن لاسٹ میں آپ کے پاس آئے گا کنکلیون آپ نے اس کو کنکلیوڈ کرنا ہے یہ تھا ہمارا آج کلیکچر چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ حافظ